اس وقت لاہور میں وزیرا سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد پریس کانفرنس کر رہی ہیں ریپورٹے جو ہیں ان کو آپ پڑھئے پڑھنے کے بعد آپ بتائیے کہ ان کی اب تک کیا پروگرس ہوئی ہے اور آیا وہ جو ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں اپنی is that needed or not needed دو تاریخ کو پہلی میٹنگ بلائی گئے اس کے اندر کیونکہ چند بورٹ کے میمبر کم تھے تو میں نے یہاں ساپ سے کہا کہ آپ کوشش کریں کہ سارے بورٹ کے میمبر جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں وہ آپ کے پاس ہے نا جی ریپورٹ کے انہوں نے سارے میمبر جو تھے وہ تین تاریخ کو اکٹھے ہوئے انہوں نے ساری ریپورٹیں پڑھی اور پیٹوں کے پڑھنے کے بعد جو سپیشل میڈیکل بورٹ تھا اس نے یہ لکھتے بھیجا ہمیں کہ جو ہمیں ہی ریپورٹیں بھیجی ہیں یہ انسفیشنٹ ہے اس میں تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں کوئی نئی بات نہیں ہے کوئی نئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی بھی ایک لیٹر آیا تھا جو ان کے وہ جو وہ تھے کہیں وہ ذرا لیٹر نکال دی جگہ مجھے ان کا جو وہاں معالج ہے جو خیال کر رہا تھا ان کا اس نے ایک وہ لیٹر لکھ کے بھیجا اور وہ لیٹر is very similar اگر آپ لوگوں کو جاد ہو تو ایک سمری ہم نے آپ کو دی تھی جو ان کی صحت کے بارے میں تھی اسی طرح کا ایک لیٹر انہوں نے ہمیں لکھ کے بھیجوا دیا ایک سکتے ہیں جو اس لیٹر کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ جی ان کو ہائپر تینشن ہے ہائپر لپیڈیمیا ہے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ملائٹس ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں پتا تھا ہماری ریپورٹوں میں ہمیں لکھا ہوا تھا ڈان ایسٹی سیگمنٹ ڈیویشن مائی کارڈیل انفرکشن ڈیویشن اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ جی یہ ساری انہوں نے پرانی جو ان کی ہسٹری تھی نا شروع کی انہوں نے دو ہزار تین سے دو ہزار چار دو ہزار ساتھ اور فائنلی ہمیں نائی اپریل کا جو انہوں نے لکھ کے ہی ساری ہماری اپنی ریپورٹیں جو تھی نا جو ہم نے ان کی بھیجی تھی اس کی ایک سمری بنا جو انہوں نے ہمیں بھیجوا دی یہ ان کا مسٹر ڈیویڈ اور لورنس ہے جو انہوں نے آپ کہیں گے تو آپ کو کپی بھی دے دیں گے انہوں نے سارا کچھ وہی لکھ کے بھیجوا دیا ہمیں جو ہم لوگوں نے آلریڈی اس کی تشخیص کیوئی تھی یہاں اور یہ تھا اس کے بعد ایک لیٹر اور اس کے ساتھ اٹیش تھا اور وہ لیٹر یہ تھا کہ اس لیٹر میں یہ کہا تھا کہ جی کہ ایک پیٹ سکین جو ہے وہ ہم ارینج کر رہے ہیں لنڈن بریج ہاسپٹل کے اندر اور اس کے بعد ہم جب انویسٹیگیٹ کر لیں گے کیونکہ جو تھرومبوسائٹوپینیاں ہیں انہوں نے بھی وہی ڈائیگنوزز کی تھی جو ہم نے یہاں ڈائیگنوزز کی تھی اڈیوپیتھک تھومبوسائٹوپینک پرپرا اور انہوں نے کہا بیسٹ آن ڈس ڈائیگنوزز کیونکہ ہمیں انڈرلائنگ کاؤس کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا اس وجہ سے ہم انڈرلائنگ کاؤس کی خاطر ایک پیٹ سکین کروانا چاہ رہے ہیں جو کہ ہم نے ان کو یہاں آفر کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو کیونکہ میں آپ کو کانسٹنٹلی بتایا کرتی تھی تو ہم نے ان کو تیسے دن آفر کیا تھا کہ آپ پیٹ سکین کروا دیں اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے فیزیشن وغیرہ سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گا اور پھر انہوں نے انکاری کر دی تھی انہوں نے کہا کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ he has to be investigated for his lymph node biopsy has been recommended to him after the scan اچھا اس کے بعد Mr. Sharif is also due for a vascular referral to address the critical carotid artery stenosis وہ جو ہم نے بھی بتایا تھا کیونکہ carotid artery stenosis اب مسئلہ یہ کہ حیرانی کی بات یہ ہے بھئی اتنے عرصے سے وہ وہاں یہ تھے اب یہ ساری انویسٹیگیشن سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو یہ انویسٹیگیشن جب اب کل ہم نے ان کو دیکھا کہ ماشاءاللہ بیٹھے چائے وائے پی رہے ہیں تو میں نے پھر فون کیا ان کے امالج کو وہ جو ڈاکٹر اتنان ساڑھے تین بجے کل ان کو میں نے فون کیا میں نے کہا پھر ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ he is in a very critical condition ان کی situation بہت خراب ہے حالات ان کے بہت خراب ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی intervention ہونی ہے یہاں لکھ کے بھیجا ہے ان کو stroke جو ہے اس کے chances بھی بہت بڑھ گئے ہیں ان کے یہ سارا کچھ لکھ کے بھیجوایا ہے تو پھر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ is it a part of it کہ جی آپ سیار سپاٹا بھی ہو رہا ہے اور آپ مطلب بیسیکلی سوشلائز بھی کر رہے ہیں is it a part of the whole thing کیا ہے is it a part of the treatment of whatever بھئی ایک طرف آپ بتا رہے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک application ان کی بیٹی کے لیے بھی ہو کہ انہوں نے اببہ کی تیمارداری کرنے جانا بھی اببہ کی کہاں تیمارداری کریں گی تیمارداری تو بندہ اس کی کرتا ہے جو خدا نہ خواستہ گر وہ bedridden ہے which he is not according to them he is moving around اب یہ ساری چیزوں کی رپورٹ ہمیں نہیں بھیج گئے ہم نے جواب لکھ کے ان کو یہ بھیجا کہ the report of special medical board was furnished by the principal اور انہوں نے کہا the documents provided are not sufficient to form a conclusive opinion جو ہمیں انہوں نے بھیجا یہ دو صفے جو آپ کو میں نے بتائے ہیں اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے ایسی کوئی نئی بات نہیں لکھی ہوئی تھی کوئی جو نئے ٹیسٹ ہوا جو ان کا پیٹ سکین ہوا ہمیں تو کوئی انفرمیریشن نہیں ہے کہ بھئی کیا ہوا ان کا اور نہ ہمیں کسی قسم کی انفرمیشن پھیجوائی گئی اب ہم لوگوں نے یہ دوبارہ پھر لیٹر لکھ کے آگے home department کو بھیجوا دیا کہ بھئی ہمارے لیے تو it is not possible there's no point of approval was just to give any opinion آپ کسی قسم کا اپنین نہیں دے سکتے اس لمیٹڈ رپورٹ کی اوپر یہ کوئی رپورٹ توڑی ہے یہ تو وہ ہی ہے جو ایک ہم نے سمری دی تھی وہ ہی سمری ہے آپ نے اٹھا کے ہمیں واپس بھیج با دیا ریکھا ہے کہ یہ ہون ہے انکہ یہ ہون ہے پر اگر چھے ہفتے میں نہیں کچھ ہوا تو کیوں نہیں ہوا نمبر وان بیشورد نوو why was it not done اور پھر کس بیسس پہ آپ ایک اور اور اپلیکیشن میں موک کر رہے ہیں کہ ان کو فردر ایکسٹینشن ملے اور اس کی بیسرس کی اوپر کل آپ کا جو جانچولی جب ہم نے کہا تو انہوں نے لکھی ہے نواز شریف صاحب کو directly letter لکھتی ہے ہم دپارمنٹ نے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ and directed to intimate that the special medical board under the convenership of dr muhammad ayaz principal and head of surgery department sim service or hospital examined the medical documents and concluded that the medical reports are not conclusive to form any medical opinion they must the most recent laboratory and imaging reports have to be sought from your doctor or یہ بات میں نے کل ڈاکٹر ادنان کو کہی میں نے بلکہ دو دفعہ کل ان سے بات کی اور میں نے ان سے کہا کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے آپ کو تو یہ کام کرنا چاہیے تھا اگر آپ اتنے concerned ہیں اور آپ ان کے لیے تو آپ کو ہمیں جل سے جلد آپ ان کی ریپورٹیں بھیجیں تاکہ بھی پتہ تو چلے نا کہ how unwell is اور آگے ان کی انسٹیگیشن کے مطابق اگر کوٹ بلا کے ہمیں کہتے ہیں تو ہم کیا دکھائیں گے ان کو کہ ہمارے پاس کوئی اوڈنس ہی نہیں ہے so end of the day انہوں نے لکھا ہے کہ you're required to provide the latest medical report within 48 hours as it has been stated that the recent media reports that you seem to be in good health and socializing also اب دیکھیں یہ مسئلے مسائل جو ہیں جو کھڑے ہو گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک انسانی ہمدردی کے تحت امران خان صاحب سے جب بار بار پوچھا گیا تو انہوں نے ان کا آخر انسانی ہمدردی کے تحت ایک انسان اگر رکھے رہا کہ میری علاج بار علاج تو ہم بھی کر رہے تھے چودہ دن وہ ہمارے پاس بھی رہے اور جب تنی مرتبہ رہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ان کو we are giving him to جو treatment ہونا چاہیے دنیا میں کسی کونے میں وہ treatment ہم کر رہے ہیں اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ کچھ investigations ہوں ہیں ان کی بہار اگر ہو سکے ان سے بہتر ہم کوئی information لے سکتے ہیں تو وہ investigations کے لیے تو اتنا وقت جتنا ان کے پاس تھا جتنا درکار تھا وہ تھا وقت اب اگر ہمیں جب تک اس کی report وغیرہ نہیں ملے گی تو ہم کسی قسم کا کوئی opinion نہیں دے سکتے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ہمارے لیے بھی بہت پریشانی کی بات ہو گئی ہے کہ آپ ایک علاج کے لیے گئے ہیں وہاں آپ وہاں اپنی investigation کے لیے گئے ہیں you are a convicted person آپ کو پتہ ہے he is a convict basically اگر آپ کو عدالت نے کوئی relief دی ہے تو relief اس مقصد کے لیے دی ہے کہ آپ میربانی کر کے اپنا علاج کریں اور واپس لے کے آئے تو اب ہمارے لیے تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ علاج کے لیے گئے ہیں ہمیں تو لگتا آپ علاج کروائی نہیں رہے اگر آپ علاج کروارے ہوتے تو کچھ نہ کچھ نتیجہ یا کچھ نہ کچھ انویسٹیگیشن سو ہمیں بھیج دیں مجھے کل انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں ڈاکٹر ادنان نے کہ جی ان کا پیٹ سکین ہوا ہے اور پیٹ سکین کے مطابق ان کی پرابلم ہے اور پرابلم کے مطابق ان کی انٹرونشن ہونی ہے تو میں نے کہا آپ نے ہمیں لکھ کے کیوں نہیں بھیجوارے مضب افتیس سم ریٹن ایوڈنس تو سند ڈیٹو اس دیرے نو آئیڈیو ڈلینگ اٹھ مطلب اپیرنٹلی تو ہی سیمس ٹو بیال رائیت دیکھنے میں تو ٹھیک ٹا ٹاک چل رہے ہیں تو اس وقت اگر وہ آپ یہ نہیں ہمیں بھیجوائیں گے تو ہم کیا بتائیں گے لوگوں ان کو کہ بھئی یہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بہت بیمار ہیں میں نے بلکہ ان سے پوچھا کہ آپ ان کے پرسنل فیزیشن ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ان کے سٹروک کے چانسز اتنے بڑھ گئے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ان کے مائی کارڈین فرکشن کا مسئلہ اتنا بڑھ گیا تو کیا ڈیو ریکمینڈ آپ نے یہ ریکمینڈ کیا کہ وہ مطلب سوشلائز کریں اور یہ پوچھا میں نے کہا ہے کہ ان کے جو مولوجین وہاں پہ برطانیہ میں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں واغ کروائیں تو چونکہ وہ واغ پر راضی نہیں تھے تو ہوا خوری کے لیے انہیں وہاں لے جایا گیا تھا بنا انسسٹ کرتے ہوا خوری تو ویسے ریسٹورنٹ کے اندر کم ہوتی ہوا خوری تو بندہ باہر کرتا ہے نا ریسٹورنٹ کے اندر تو کوئی بھی نہیں ہوا خوری کرنے جاتا ہے آپ خود امیجن کریں اب اس کمرے کے اندر ہم جتنے لوگ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں آدھی اوکسیجن تو ہم ساروں نے کھا لی ہے یہاں تو میری ہوا خوری تو نہیں ہوگی نا اگر میں بیمار ہوں اور مجھے لات چاہیے میں ایک بات ایک سیکنڈ میں ایک لوجیکل ہی بات کر رہی ہوں ہوا خوری کے لیے انسان اگر آپ وہاں بہتری جگہ ہیں جہاں پھرنا چلنا جو ہے وہ اس کے لیے کریں لیکن اپیرینٹلی دیکھیں ایک بات سنیں ایک بندہ جس کو کہا گیا ہے کہ اس ٹروٹیکلی انویل اور وہ کو کہتے ہیں اس کو سٹروک کے چانسز بھی بہت زیادہ ان کو مائے کارڈیل ان کے ساتھ تو ان کے معالج کو ہر وقت چلنا چاہیے ہی مائیڈ اپ ان اینی پرابلم کہیں بھی یہاں کہتے تھے نسارے نون لیگ والے کھڑے ہوکے رولا ڈالتا تھا ابھی ہوا جی ابھی کچھ ہو جانا ابھی کچھ ہو جانا میرا یہ مطلب ہے کہ وہاں کا مطلب ہے کہ آب و ہوا جو ہے وہ ریسٹورنٹ کی بہت اچھی تھی اور اس کے لیے وہ ہوا باقوری کے لیے یا تو یہ ہے کہ کوئی خاص آکسینجن والی ریسٹورنٹ ہے جہاں ہمارے شیف لے کے گئے گے